بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انگلنڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں بات کریں گے انگلنڈ کی ریڈ لسٹ جو ہے وہ کب تک ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور یورپی ملک میں خطرے کی گھنٹی اس کے بعد انگلنڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹیڈ ایک اہم اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد سپین نیشنالٹی سے ریلیٹیڈ اب تک کیا صورتحال ہے کہاں تک کیسز پہنچے ہیں اور اس لاسٹ ویک میں کتنے لوگوں کی نیشنالٹی جو ہے وہ پاس ہوئی ہے سب سے پہلے تو یورپ میں سفری پندیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یورپ میں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ مجھے بیشمار کمنٹ آتے ہیں کہ ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں صرف اس ڈر سے نہیں آرہی کہ ان کو ریکوارمنٹ پوری کرنا پڑے گی تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب سفری پندی ہیں جو ہے وہ نرم ہوگی میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ سفری پندیوں سے ریلیٹیڈ کچھ بھی کہنا ان ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ بلکل بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے حالات کس طرح ہو سکتے ہیں وہ موالک جہاں پہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اب دوبارہ کرونا نہیں آئے گا وہاں پہ بھی کرونا واپس آنا شروع ہو چکا ہے خطرہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ سردیوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑے پوری دنیا کو نا صرف یورپ کو یا کسی ایک ملک کو یہی وجہ ہے کہ حکومتیں بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسینیشن لگا رہی ہیں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دو تین عوامل جو ہیں وہ سفری پندیوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے ملک میں کتنی کرونا کی شرع ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دیکھی جاری ہے وہ ویکسینیشن دیکھی جاری ہے کہ آپ اپنی ٹوٹل عبادی کو کتنے پرسنٹ تک ویکسینیشن لگا چکے ہیں آنے والے وقت میں وہی لوگ سفر کر سکیں گے جن کے پاس ویکسینیشن لگوا لینے کا سیٹیفکیٹ ہوگا جس کو گرین پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو کرونا پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے کرونا سیٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے اس طرح مختلف نام مختلف مالک اور خطوں میں ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ سفر کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں یورپ کی اس وقت شرط کیا ہے یورپ کی اس وقت دو شرطیں ہیں نمبر ایک تو آپ کے پاس جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے لازمی دور پہ اپنی ویکسینیشن کروائی ہو ویکسینیشن میں بتا چکا ہوں کہ یورپی یونین کون 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 سی ریجسٹرڈ میں ویکسینیشن ہے جو آپ لگوا کہ یورپ میں آ سکتے ہیں میں ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ فائزر جو ہے وہ سب سے زیادہ رکمنیشن ہے یورپی یونین کی کیونکہ فائزر یورپی یونین کی اپنی ویکسین ہے جس کی دو ڈوز لگوائی جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ جانسن ہے جانسن بھی رکمنیشن میں ہے جو کہ آپ ایک ڈوز لگوا سکتے ہیں اور الیجیول ہو سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ لگ چکی ہے ویکسین تیسرے نمبر پہ آتی ہے مردونا مدرونہ جو ہے یہ بھی امریکن ویکسین ہے اور یہ بھی ارجسٹرڈ ہو چکی ہے یورپین میڈیسن ایجنسی سے یورپین میڈیسن ایجنسی جو ویکسین ریجسٹرڈ کر دیتی ہے پروو کر دیتی ہے وہ آپ لگوا آگے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں ویکسین ہے وہ یورپی یونین ابھی تک ایکسپٹ نہیں کرنا اس کے علاوہ چند ایک ان ایکسپیکٹرڈ ایسی ہیں جو کہ انقریب جو ہے وہ ایکسپیکٹرڈ ہو جائیں گی فیل ہار ان کے بارے میں ڈوٹ ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں لیکن امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ یورپین میڈیسن ایجنسی اس پر سرچ کر رہی ہے وہ ویکسین بھی اپروو ہو جائیں گی اور وہ بھی پھر آپ لگوا آ کے یورپ کا سفر کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں تو اسی انگلنڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں کہ اس سے جو ریڈ لسٹ میں مالک ہیں وہ قابل نکلیں گے سیم سیچویشن جو یورپی یونین کی ہے وہی سیم سیچویشن انگلنڈ کی ہے ریڈ لسٹ میں نکلنے کے لیے ملک کو زیادہ زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیبال کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عبادی بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے بہت جلدی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ لوگ بلیو نہیں کرتے کچھ لوگ خطرات محسوس کرتے ہیں ویکسینیشن کروانے کا جس کی وجہ سے بھی یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمارے کنٹریز میں اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ حکومت نے اقدامات کرے اور ویکسینیشن لگائے لیکن فیلحال کافی کم ریشو ہے یہی وجہ ہے کہ جو ممالک ہیں خاص طور پر اگر انگلینڈ کی بات کریں تو ریڈ لسٹ سے ان ممالک کو نکالنے سے بہت زیادہ چچا رہے ہیں جن ممالک میں ویکسینیشن بہت سلو ہے یہاں بہت کم لگائی جا رہی ہے اب یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں ریڈ لسٹ ممالک کو نکالتے وقت یہ چیز بھی دیکھی جائے گی برحال اب آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد جو ہے وہ دوارہ سے رویو ہوگا ریڈ لسٹ کنٹریز کے بارے میں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ان ممالک کو نکالنا جائے گا برحال امبر لسٹ کنٹریز بہت زیادہ حد تک نکال کے گرین لسٹ کر دی گئی ہیں اب بات کرتے ہیں ایک اور یورپی ملک میں خطرے کی گھنٹی یہ یورپی ملک جو ہے یہ پہلی دوسری تیسری اور چوتھی لہر میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا تھا اور یورپ میں بھی پہلے نمبر میں رہا ہے پہلے دوسرے نمبر پہ کبھی انگلنڈ آگیا آتا تھا کبھی یہ اور اس کا نام ہے اٹلی اٹلی میں دوارہ سے خطرہ بڑھنا شروع ہو چکا اور اٹلی میں دوارہ سے کیسے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے دوارہ 1.54 کی چل رہی ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ 54% جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہے اٹلی میں آنے والے وقت میں حکام کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ریش دوارہ بڑھنا نہ شروع ہو جائے اور پانچویں کرونا کی لہر جو ہے وہ اٹلی کو افیکٹ نہ کریں کیونکہ اٹلی اگر ڈیتھ کی ریشو سے دیکھا جائے تب بھی وہ دنیا کے اہم ممالک میں ہے اوپر ممالک میں ہے جس میں سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہیں اور کرونا سے ریلیٹڈ نئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں اٹلی میں اور نئی نئی ریکابٹن جو ہے وہ کھڑی کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ویکسینیشن تو بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کرونا کی نئی قسم جو ڈیلٹا قسم ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیرنا شروع ہو جو گئی ہے اس قسم پہ ابھی تک تمام ویکسین اس طرح سے ایفیکٹ نہیں کرتی جس طرح سے دوسری کرونا کی قسموں پہ کرتی ہیں اب بات کرتے ہیں انگلینڈ ورک پرمٹ پہ اہم پیشرفت انگلینڈ کے جو منسٹر ہیں جو کہ یورپی یونین سے ریلیٹڈ منسٹر ہیں اور ساتھ ساتھ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ اور یورپی ای یو سیٹرمی سکین سے ریلیٹڈ وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے اہم بیان آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اہم پیشرفت کریں اور زیادہ زیادہ ورک پرمٹ پہ یورپی یونینڈ کے باشندوں کو انگلینڈ میں بلوانا شروع کریں انہوں نے ابھی تک جو اشارہ دیا وہ سیزرہ ورک پرمٹ پہ دیا ہے پرمانٹ ورک پرمٹ پہ اتنا زیادہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پوائنٹ بیس سسٹم پہ ہم کوشش کریں گے کہ پرمانٹ ورکرز کو لے گیا لیکن سیزرہ ورک پرمٹ پہ ہم یورپی یونین سے زیادہ زیادہ باشندے مگوانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری شارٹک جو ہے وہ کم ہو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگلینڈ میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ ملازم نہ ملنے کی وجہ سے سیلری ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکا اور کافی بڑی سیلری اب ایمپلائز کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان کے ہاں ایمپلائز کے ہاں کام کریں تو اس سیچویشن میں حکومت کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا اور تنقید کا سامنا بھی ہے کیونکہ عوام جو مخالف تھی بریکسٹ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے سب زباق دخانے کے بعد بریکسٹ کیا اور اب یہ تمام پرالوم اور پریشانی ہیں جو آ رہی ہیں یہ صرف صرف بریکسٹ کی وجہ سے ہیں نہ کہ کرونا کی وجہ سے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے اس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید افریکٹ انگلینڈ میں پڑھیں گے جب جیسے جیسے ٹائم بریکسٹ کا گزرے گا اب بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی سے ریلیٹر کہ اب تک سپین نیشنالٹی کی کیا نئی اپڈیٹ ہے یہ جو لاسٹ منت جرائی کا گزرہ ہے اس میں کتنے لوگ کی نیشنالٹی پاس ہوئی ہے اور کیا اپڈیٹ رہی ہے ابھی تک جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 2019 شروع ہونے والا ہے 2018 کا اینڈ اور 2019 کا انہوں نے فائلیں چک کرنا شروع کرنی ہے اگر آپ یہ ملون کرنا چاہیں کہ ابھی تک فائلیں کہاں تک پہنچی ہیں تو آپ میڈن خود بھی ان کے ٹیلی فون نمبر پہ کار کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی فائل کا کیا بنا وہ آپ کو خود بخود بتا دیں گے کہ آپ نے کب جمع کرائی تھی اور اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں فائلیں چک کرنے میں تو اس سلسلے میں جو نئی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انقریب سپیڈ مزید اپ ہوگی اور جو لاسٹ ایک ویگ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی نیشنالٹی پاس ہوئی یا ان لوگوں کی جو کہ بہت عرصے سے ویٹ کر رہے تھے جنہوں نے رخیصتر و سبل کے ذریعے اپنی نیشنالٹیز جمع کروائی تھی اب یہی امید کی جاری ہے کہ آنے والے وقت میں مزید تیزی کے ساتھ تمام فائلوں کو نبٹایا جائے گا کیونکہ جو اہم پلان کے ذریعے اب نیشنالٹیز دیکھی جاری ہیں اس میں یہی شامل ہے کہ جو تین لاکھ کے قریب فائلیں اہم نیوز ملے گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ